زلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آل موسٹ ففٹی سیون اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریبا سکس ٹو سیون ملین ساٹھ سے ستر لاکھ فوج بنتی ہے مسلمانوں کی دس لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آل موسٹ تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی ماند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے اگر یہ لوگ کوئی حمد دکھاتے ہیں انہوں نے وہی کیا جی اجلاس بلالیا اوہ آئی سی کا جیسے کہتے ہیں وہ اوہ آئی سی ارگنیزیشن آف اسلامک کنٹریز اور بس اس میں وہ قرارداد مضمت اور یو این او کو بھی اپروچ کیا لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ کے سفیر کو کوئی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے ظاہر ہے مجبوری ہیں وہ ایک لادہ بات ہے لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم مجبور بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو دعوے ہیں ہماری جو باتیں ہیں ہمارے جو ترانے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ دنیا میں سوپر وائوری ہم ہیں وہ پھر جب کنفلکٹ آتا ہے پھر دل کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک لائن لیں اور بتائیں کہ ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں کافی ٹائم چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی کوشش کی ضرورت ہے اب ایسی صورتیال میں جو عام مسلمان ہیں وہ گلٹ کا شکار ہے ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے جہاد تو نہیں فرض ہو چکا قتال فرض تو نہیں ہو چکا اور آپ کو پتہ کتنی انجیوز جو ہیں نان گورنمنٹ آرگنیزیشن یا ان کو نان سٹیٹ ایکٹر کہلیں وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی اور جا کے ہم جہاد کریں گے ظاہرہ جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گوڈ سمم بونم جو ایمینویل کانٹ کی فلاسفی میں اسلام کی چوٹی ہے حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا شہید کون ہوتا ہے جو گوائی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آگئی عام حالت میں اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا بشرتے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی یہ شرط ہے تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں لیکن جمعہ کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو 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 اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا لہذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی اور نبی الاسلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریفہ ہیں جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈیکلیئر ہوں گے اسی کونٹیکسٹ میں ہی سورہ نسا میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے ہیں تو ان کی کریڈیبیلٹی کہاں تک ہیں اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی کوفے کو فوجی چھونی ڈیکلیئر کر دیا تھا قادشیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں آپ نے فوج روانہ کی ہے تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کریں اور ان کو وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی آج ایک آپ میتھ دور کر لیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ اکرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹکراج ہیں میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی تھا کہ نہیں برابر ہی ہوتا تھا نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تدات تھوڑی تھی ادھر تدات زیادہ تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آگیا ہے وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے گستاخی نہیں شمار کرنا چلے میں صحابہ اکرام کی مثال نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے ایک لاکھ لوگ بھی لے ہیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلہ ہو یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گے تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے ایک یہودین سب کو مار دے گا لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا اگر وہ رومن سے یا پرشن سے لڑے ہیں تو ایک تلوار کے مقابلے پر دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پر ایک تلوار ہوتی تھی ون ٹو ون مقابلہ ہوتا تھا یہاں پہ آپ ڈنڈے لاتھیاں زیادہ زیادہ کوئی ریفل اٹھا کے لے جائیں گے ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گھنے ہیں ائر سٹرائکس ہیں ان کے پاس تو لہٰذا یہ بھی کانی کرانی آپ اپنی وام کو بند کرتے ہیں صحابہ اکرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں دونوں کے پاس ایک طرح کا اصلہ تھا ورنہ مجھے بتائیں آپ ایک لاکھ بھی آپ تلوار والے لیں سامنے سے ایک بندوق والا آجے وہ سب کو مار کے چلا جائے گا قریب آنے ہی نہیں دے گا تو یہ بالکل مثال دینا غلط ہے لہذا آپ لوگ گلڈ فیل نہ کریں یہ ایک بقاعدہ ہے پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتا ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی الٹا وہ آپ کے لئے مسئیبت بن جائیں گے جو چرے جائیں گے اور بالوں کا دھندہ کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ کٹھا کریں گے کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لئے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو میں گورمنٹ سے بھی ریاستیداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی برتیاں کر رہے ہیں میں نام نہیں لیتا آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئیں ہوئی ہیں جی پانچ لاکھ بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی پانچ لاکھ بندہ میں دینے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے جی اور بھائی پانچ لاکھ کیا تم پانچ کروڑ بھی لے ہو کچھ نہیں کر سکتے جب تک مقابلے پہ اٹلیسٹ اس کے قریب قریب کا اصلہ نہ ہو اور یہ جو آپ کو کہانی کراتے تھے صحابہ والی وہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا وہ بھی بالکل دو نمبر بات ہے حضرت خالد ابن ولید اگر تلوار لے کے گئے ہیں نا رومن امپائر کے خلاف تو سامنے سے بھی جو جرنیل ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی تھی یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں روارول تھا اور پھر بھی حضرت خالد ابن ولید نے جو ہے وہ تلوار کے اوپر گولی روک لی تھی جس طرح وہ آپ کا سلطان رہی جو ہے بیلچے کے اوپر گولییں روک لیتا تھا اس طرح نہیں ہوتا ہوتا تلوار کے مقابلے تلوار تھی برابر کا جوڑ تھا آج نہیں ہے نا یہ برابر کا جوڑ آج ہم تلوار یہ ڈنڈے لے کے چلے جائیں سامنے سے تو وہ بون کے رکھ دیں گے اور ائر سٹرائک کریں گے تو کارپٹ بممنگ کر کے سب کچھ یہ میں آپ کو ڈھرا نہیں رہا میں ریالٹی بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور یہ جو آپ کو وہ کہانییں کروا رہے ہیں اور پھر وہ اشار پڑتے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں کرتا پھر وہ کہہ جائے کہ کسی کی توہین کر دی ہے اس کا شعر پڑھ کے ان کو شعروں تک رہنے دیں ریالٹی اس سے بلکو ڈیفرنٹ ہے اور انہی چیزوں کا خیال سلطنت عثمانیہ نے نہیں رکھا تھا اسی وجہ سے وہ آلماس تین بریازموں میں پھیلی بھی سلطنت انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دی کیونکہ انہیں وقت کے تقاظوں کا خیال نہیں رکھا یہاں پہ علماء اور بزرگان دین بس یہی دعائیں کرتے رہے گے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں ان کو کیا بتاتا کہ کیڑے تو توپوں میں نہیں ڈال سکتے ہیں میرے بھائی تو یہ انہی چکروں میں رہے ہیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے یار تسی اس اسلحہ دے ہوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے سلطنت عثمانیہ کی نکامی کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت کے تقاظے وہ نہیں بھام سکے تھے تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا آپ اکل کے ناخن رہے ہیں جو صحیح بات ہے باقی وامو ناس تو میرے بھائی ذمہ داری پوری کر رہی ہے ہم سابون کی ٹکیا سے لے کر اپنی ماچس سے لے کر اپنے موٹر بائیک کے پٹرول سے لے کر ایک ہمارے نورڈن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے ایک لٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے اور وہاں پہ وہ لکڑییں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیا پکاتا ہے وہ بھی اتنے ہی ٹیکس دے رہے ہیں مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ ہنڈا سیوک والا دے رہے ہیں یا وہ اور کونسی گاڑی ہیں آج کل جو مولیوں کی نظر آ رہی ہیں وی ایٹ فارچون ممتہ نام ہی نہیں آنے اللہ شکر ہے میرے گولتا ہے موٹ سیکل ہے وہ بھی انہی ٹیکس دے رہے ہیں جب یہ حالت ہے تو یہ سارے کا سارا ٹیکس لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے ہیں چالیس انڈریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر پاکستانی دیر ہے آپ اس کی جیب سے اس کی جاز کے بغیر نکال رہے ہیں چالیس کے قریب ٹیکسز ہر چیز کی طرح ٹیکس لگا ہے تو یہ ٹیکسز سے ہی ہمارے ریاستی داروں کے بجڈ میٹ ہو رہے ہیں تو ہر پاکستانی آر لیڈی جہاد میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں فوج میں بھی تو سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے ہیں آگے جو جا کے لڑ رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ پیچھے جو دوسرا فوجی روٹییں لگا کے بیج رہے ہیں اس کی کوئی قربانی نہیں جہاد اور قتال میں بھئی وہ روٹی نہ بیجھے تو تو بوکھا مر جائے گا آگے اس کی بھی ذمہ داری ہے اور جو روٹییں لگا رہے ہیں اس کو آٹا کون پروائیڈ کر رہے ہیں ایندن کون پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو مہینے کا خرچہ کون دے رہے ہیں میں اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے لہذا ہم بالکل عہدہ براہ ہیں اس حوالے سے عوام الناس کی ذمہ دارییں کیا ہیں وہ میں اینڈ بے بتاؤں گا اس حوالے سے کوئی عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے تو گلٹ فیل کرے اور کسی وہ جہادی تنظیم کے ہاتھ لگ جائے اور کل کوئی فی ٹی ایف کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ لٹکتی بھی تلوار کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر گر سکتی ہے ابھی تو لٹک رہی ہے اور پچھلے ایک دہائی کے اندر ہم نے جو فوجی آپریشنز کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی ہیں خصوصاً ضرب عزب اور رد الفساد کے ذریعے وہ ساری ہماری فوج کی قربانی ہیں پھر زیرو سے ملٹیپلائی نہ ہو جائیں یہ دوبارہ سے ایک یہ جو معاملہ شروع ہے ان کو جو انٹری مارنے کا موقع مل گیا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو اس حوالے سے یہ ساری باتیں کرنا ضروری تھی تلخ کئی ایک چیزیں جو ڈسکس کرتے وقت بعض وقت مجھے بھی یہ نہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نیا بندہ دیکھے گا یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے وہ اگلے دنوں بھی کسی نے وہ ایک لطیفہ انہوں نے مجھے بتایا وہ شیئر کیا ہوا تھا لیکن یہ ہے زبردست بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو پہلی صف والے بابیں ہیں وہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو پیشلی صف والے بچے ہیں وہ امریکہ کے ویزے اور گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں دیکھ لیں آپ یہ جتنے لوگ ابھی ریلیاں نے کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان میں سے آپ کسی کو آفر کریں یہ سب ویزے لگا کے چلے جائیں گے حقیقت بات ہے آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی پروڈٹس کا بائی کارڈ کریں یہ کہتے ہیں نا اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس دے رہے ہیں اور ان ٹیکسز سے ان کی فوج ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے تو ان کو کہ آپ قربانی کر کے واپس آ جائیں نا پاکستان نہیں آئیں گے آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے ان کے پروڈٹس کا بائی کارڈ کرتے ہیں خود بیٹھ کے ان سے کھا رہے ہوں گے تو یہ دوگلی پالیسی ہے یہ اسی طریقے کے بھاشن ہے جو ہمارے علماء لوگوں کو نیکی کا بھاشن تو دیتے ہیں لیکن خود اس پہ حمل انہوں نے نہیں کرنا ہوتا تو یہ حال ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ تو اسلام دشمند قوتوں کی تباہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ان بزرگوں کی اولادیں جو ہیں ان ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں ایک ہی مسجد میں آپ دیکھ لیں دو سٹیٹ آف مائنڈ چل رہے ہیں اور ریالیٹی یہی ہے چاہے ہمیں بری لگے اس سے بھی تلخ بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے اور آپ مارکیٹ میں جائیں میڈیکل سٹور میں ایک طرف وہ نکالے یہ اسرائیل کا یا فرانس کا یا امریکہ کا بناوا ٹیکہ ہے اور دوسری طرف مفتی آزم پاکستان کا اور اس پہ تصویر بھی مفتی آزم کی بنی ہوئی ہو تو اس مفتی آزم پاکستان وہ بریلوی ہے دیوبندی یا ایلہ دیس یا شیعہ کا جو اس کو مفتی آزم مانتا بھی ہے اور حافظہ اللہ اور دامت برکاتوں مالیہ اور آیت اللہ اور حافظہ اللہ کہتا ہے وہ بھی اس کا ٹیکہ نہیں لے گا انکہ کہا پائی جی رینڈ دھو اے ہی دیو منو پھر پروڈٹ کا بائی کارٹ کیسے ہو سکتا ہے یا تو آپ اس لیول کی پروڈٹ لے آئے پھر ہم بھی کہیں گے کہ بلکل پروڈٹ کا بائی کارٹ کریں یہ ریالٹیز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے اکثر آپ سنیں گے مسلمانوں سے کہ یہ کافروں کی سازش ہے جی اسلام کے حلاف میرے بھئی قرآن نے پورے قرآن میں کہیں یہ رونا نہیں رویا گیا کہ کافروں کی سازش ہے اور اب رونا رو نہیں یہ بتایا گیا کہ کافر یہ سازش کر رہے ہیں تم نے یہ کرنا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے میں فیل اس لیے وہ ہوں کہ میرا پیپر لیا گیا اگر میرا پیپر نہ لیا جاتا میں نے فیل نہیں ہونا تھا کوئی پیپر تو لیا جائے گا دنیا میں تو امتحان سے آپ نے گزرنا ہے تو یہ کافر یا شیعاتین یہ مسلمانوں کی ازمائش ہیں اگر آپ کہیں یہ ہوئی نہ تو پھر تو میں جنتیجی پہنچ جانا سی پھر تو انہوں نے بھی پہنچ جانا سی جنتیج تو انہوں نے تساششیں کرنی ہیں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی عز وجل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کونٹیکسٹ میں ایک آیت ہے سورہ علمران کی آیت نمبر ہے 139 یہ بڑی مشہور آیت ہے یہ غزوہ اہد کے کونٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی وَلَا تَحِنُو دیکھنا بے دل نہ ہونا کمزور دلی نہ دکھانا وَلَا تَحْزَنُو اور نہ غم کرنا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِين تم ہی غالب رہو گے اگر واقعے میں تم مومن ہوئے بشرت ہے کہ مومن ہوئے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو بلکل صحیح بات کی تھی انہوں نے بلکل اس کی ایکسپلینیشن ہے